اولادیں نیک ہوگی نسل پاک ہوگی ایک اسٹیج پر لا کر دولہ دولن کو کھڑا کر دینا کیا بتائیے اسلام نے اس کی اجازت دی ہے اسلام نے اجازت دی نکاح ہو گیا تو دولہ اپنی دولن کو دیکھ سکتا ہے لیکن پورے محلے سے نکاح نہیں ہوا اس کا کہ تیرے دوست بھی دیکھیں گے پڑوسی بھی دیکھیں گے رشتے دار بھی دیکھیں گے ساتھ کام کرنے والے بھی دیکھیں گے کیا سب کے ساتھ نکاح ہوا ہے جو سب کے لیے محرم ہو گئی سب کے سامنے بے پردہ لا کر اس کو کھڑا کر دیا گیا اے سرکار مدینہ کے پیار دوانو اور یہ انتظام خود لڑکی کا باپ کرتا ہے میں کہتا ہوں لڑکی والوں کو لڑکے والوں سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے ہم نے آپ کی ہر خواہش کو پورا کیا آپ نے کہا فلان فنکشن ہال ہو ہم نے قبول کیا آپ نے کہا تاڑ ترہ مہنگا ہو ہم نے قبول کیا آپ نے کہا اتنی طرح کی ڈشز ہو ہم نے قبول کیا لیکن ایک بات ہماری بھی ماننی ہوگی ہم ایک ہی سٹیج پر لا کر اپنی بیٹی کو نہیں بٹھائیں گے ہم عورتوں کا سیکشن الگ رکھیں گے ہم مردوں کا سیکشن الگ رکھیں گے اپنی بیٹی کو پردے میں رکھیں گے آپ کے بیٹے کو الگ بیٹھائیں گے عورتوں کو الگ بیٹھائیں گے مردوں کو الگ بیٹھائیں گے اس طرح سے چاہیے تاکہ وہ ڈیمانڈ کرتا لیکن بیچارہ بوجھ کے تلے دبا ہوا خاموشی سے قبول کر لیتا ہے آپ جو کہو مجھے منظور ہے کوئی پردہ نہیں ہے کوئی دپٹہ نہیں ہے کوئی نکاب نہیں ہے لڑکی آ کر کھڑی ہو گئے اسٹیج پر ماذا اللہ اگرچہ گونگٹ ہے توڑی دیر کے لیے لیکن دیرے دیرے وہ بھی ہٹ جائے گا اس کے بعد ہاتھ پیر ہلیں گے تو چنیا چولی اوپر نیچے ہوگی پیٹ بھی دکھائی دے گا ماذا اللہ پیٹ بھی دکھائی دے گی ماذا اللہ اور صرف یہی نہیں بے حیائی اور بے غیرتی کا جنازہ ایسا نکال دیا کہ وہیوں پر جمع ہو کر ماذا اللہ لڑکی کی سہلیاں مزاق کرنا شروع کریں گے لڑکے کے دوست مزاق کرنا شروع کریں گے اور وہیوں پر نہ جانے ان کے کتنے آپس میں دوستیاں ہوں گی مزاق مستیاں ہوں گی فون نمبر سے ایکشینج ہوں گے اللہ وقت پر ہم اپنی بیٹی کا نکاح کرا رہے ہیں یا حرام کاری کا ڈا ہم نے سجایا ہے ہم نے بے حیائی بے غیرتی کا ڈا سجایا ہے ہمیں اس سے اپنے معاشرے کو بچانا ہے اپنی سوسائٹی کو بچانا ہے اسی طرح سے اے مسلمانوں جب بیٹی کا نکاح ہو ہم نے دیکھا ویڈیو شوٹنگ والا آتا ہے اور ویڈیو شوٹنگ والے کو کوئی دولے سے کم عزت نہیں دی جاتی ہے باقاعدہ کوئی اور عورتوں میں جا سکے نہ جا سکے ویڈیو شوٹنگ والے کو لے جایا جاتا ہے ارے دولہ اپنی دولن کا گونگٹ بعد میں اٹھاتا ہے ویڈیو شوٹنگ والا پہلے گونگٹ اٹھاتا ہے کہ پہلے تھوڑا چیرہ کھول دو اب ہاتھ یوں اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ ارے دولہ اکیلے میں دولن کو بعد میں لے کر جائے گا پہلے ویڈیو والا اس کو کونے میں لے کر جاتا ہے اور وہاں اس کی باقاعدہ ویڈیو اتارتا ہے ہر کوئی دیکھتا ہے لیکن کسی کی زبان نہیں کھلتی کے منع کرتا کوئی روکنے کو تیار نہیں وہ بیچاری دولن بھی کاموش کھڑی ہے اس نے کہا گونگٹ اٹھا دو اس نے ہٹا دیا اس نے کہا ہاتھ اٹھا لیا پھر کہتا ہے کہ یوں دعا کرو وہ دعا کرتی ہے وہ ویڈیو نکالتا ہے پھر کہتا ہے چیرہ ڈھاک لو میں کہوں گا تو کھولنا وہ چیرہ ڈھاک کر کھڑی ہے وہ کہتا ہے تو کھولتا ہے اس طرح سے وہ ویڈیو نکالتا ہے بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا نکاح کس سے اطاعت کس کی نکاح کس سے گونگٹ اتارا کس نے میں کہتا ہوں کیا ہے یہ اگر کسی نکاح میں ویڈیو شٹنگ نہ ہو تو کیا بتا اللہ ناراض ہو جائے گا اللہ ناراض ہو جائے گا یہ کیوں ہم نے بالکل فرض و واجب سمجھا مازاللہ سممازاللہ مجھے شرماتی کہتے گئے ہم ویڈیو شوٹنگ والے کو آج کی تاریخ میں پندرہ ہزار روپے دیتے ہیں ہم فوتوگرافر کو آج کی تاریخ میں آٹھ ہزار دیتے ہیں ہم ڈیکوریٹر کو ایک لاکھ روپے دیتے ہیں ہم فنکشن غال والے کو پچاس ہزار روپے دیتے ہیں ہم کیٹرنگ والے کو پونے دو لاکھ کا کانٹریک دیتے ہیں ہم کارڈ والے کو پچیس ہزار دیتے ہیں ہم ان تمام چیزوں پر دھڑنے سے پیسہ لٹاتے ہیں لیکن جو قاضی آ کر ہماری بیٹی کا نکاح پڑھاتا ہے دل پر پتھر رکھ کر اس کو پانس سو ایک کیاون کا لفافہ چھپا کر دیتے ہیں غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی پانس سو ایک کیاون اور بہت دل کھولا تو گیارہ سو کا دل 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 بہت دل بڑھا کیا تو گیارہ سو کا لفافہ میں کہتا ہوں تم نے جب دینداروں کی عزت کرنی خود چھوڑ دی تو دنیا کیا دینداروں کی عزت کریں تم نے ویڈیو والے کی عزت کی تم نے کیٹرین والے کی عزت کی تم نے ہال والے کی عزت کی تم نے قاضی کی عزت نہ کی جب داڑی والے کا تم احترام نہیں کرتے اے مسلمانوں یاد رکھنا اگر نکاح پڑھانے والا قاضی نہ آ سکے اور تمہیں دوسرا کوئی قاضی نہ مل سکے تمہارا ڈیکوریشن دھرا رہ جائے گا تمہارا مندب دھرا رہ جائے گا تمہارا کھانا دھرا رہ جائے گا تمہاری بیٹی بن نکاح کے اس لڑکے کے لئے جائز نہیں ہو سکتی ہے اور جس کی بنیاد یہ رشتہ جائز ہونے والا ہے اس کی کوئی ویلو نہیں ہے اور باقی سم کی ویلو ہے میں کہتا ہوں یہ گیارہ سو تم نے آخر قاضی کو کیوں دیئے اسے بھی نہ دیتا یہ گیارہ سو روپے بھی ویڈیو شوٹنگ والے کو دیتا اور کہتا کہ پندرہ ہزار ویڈیو شوٹنگ کے گیارہ سو نکاح پڑھانے کے ویڈیو شوٹنگ بھی تو ہی کرنا اور نکاح بھی تو ہی پڑھانا کیا پڑھا سکتا ہے ارے اببہ کا انتقال ہو تو امام صاحب نکاح پڑھانا ہو تو امام صاحب بچے کو عربی پڑھانا ہو تو امام صاحب پانچ وقت نماز پڑھانا ہو تو امام صاحب عید بکرہ عید ہو تو امام صاحب جانور کی قربانی کرنی تو امام صاحب ان ساری چیزوں میں امام صاحب یاد آتے اور بیٹی کی شادی میں جب لاکھوں خرچ کرتا تب امام صاحب یاد نہیں آتی